حضرت عناس فرماتے ہیں کہ قبیل عورینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے یا ایک مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے مدینہ شریف کی آب و ہوا انہیں ناموافق ہو گئی مدینہ شریف کی آب و ہوا انہیں ناموافق ہوئی اور جواب بیماری ہو گئی فجتوہا فجتوہا جواب بیماری انہیں ہو گئی جواب بیماری کو آپ یوں سمجھیں کہ بدحضمی لیکن بدحضمی اس کا ترجمہ نہیں جواب بیماری ہے جس میں کھانا حضم نہیں ہوگا اور رنگ پیلا پڑ جائے گا اور ایسا ہے ایرکان بھی نہیں ایک مستقل بیماری ہے جواب بیماری ہو گئی کسی جگہ کے آب و ہوا موافت نہیں آئے جی تو یہ بیماری ہوتی ہر جگہ ہوتی پوری دنیا میں حضور نے ان سے یہ کہا کہ مدینہ کے قریب میں بکہ ریڑی میں صدقے کے اونٹ چرتے ہیں اور وہ وہیں صدقات کے اونٹ چرتے تھے اور وہیں رہتے تھے حضور نے فرمایا کہ تم ان اونٹوں میں چلے جاؤ وہیں رہو اور اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور موت بھی پیو چنانچہ یہ وہاں گئے اور خوب انہوں نے دودھ پیا خوب موت پیا اور بھلے چنگے ہو گئے اچھے خاصے تندرست ہو اس کے بعد ان کمبختوں کی نیت بگڑی اونٹ بہت سارے ہیں زکاة کے اونٹ ہیں بہت سارے ہیں چرواہ دو ہیں تو نیت ان کی بگڑی اور ایک رات کو انہوں نے کانٹے لائے لمبے لمبے وہ چرواہے کی آنکھوں میں ڈال کر اس کے آنکھیں پھوڑی اور اسے قتل کر ڈالا دوسرا کسی وجہ سے بھاگ کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے مدینہ پہنچ کر اطلاع دی خیر ہو تو بھاگ جائے یہ ایک چرواہے کو قتل کر کے یہ حضرت ابو ذرق رفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا تھا اسے قتل کر کے سارے اونٹ لے کر چل دی جب وہ دوسرے چرواہے نے وہاں جا کر اطلاع دی تو وہاں سے لشکر ایک دم تیار ہو کر کے گوڑو پر آنا ہو اور یہ رات میں لے کر چلیں اور وہ تو معلوم نے کب اس نے جا کر اطلاع کی ہوگی مدینہ اور صبح وہاں سے لشکر چلا دو پہر سکھ میں انہیں لشکر نے پکڑ دی کیونکہ وہ گوڑوں پر گئے تھے یہ اونٹ لے کر جا رہے ہیں وہ گوڑوں پر گئے تھے اور یہ راستے میں ایک جگہ اونٹوں پر پانی پلا رہے تھے اور وہاں حضور کا لشکر پہنچ گیا ہے گوڑ سوار پہنچ گیا ہے انہیں سب کو پکڑا اونٹ بھی واپس لائے انہیں بھی پکڑ کے لائے ان کو ڈاکووں والی سزا دی گئی کیونکہ ڈاکہ جنہی کی ڈاکہ مارا ہے ڈاکووں والی ان کی سزا دی گئی سزائے دی گئی کہ ایک ہاتھ پہنچے میں سے کٹ دیا گیا اور ایک پیر ٹکھنے میں سے کٹ دیا گیا مخالف جانب سے ادھر کا ہاتھ ادھر کا پیر جب چور کا ہاتھ کٹتے ہیں تو پہلے پوری کوشش کر کے خون بند کرتے ہیں انجکشن دے کر خون روکتے ہیں پتی وٹی بان کر خون روکتے ہیں پھر ہاتھ کٹ کر پھر اس کا علاج کرتے ہیں مرہم پتی کرتے ہیں اور جب ہاتھ تندرست ہو جائے گا تب اس کو چھٹی دیں گے اور اگر کسی کو بلکل ختم کرنا ہے تو پھر اس کے خون روکنے کا کوئی انتظام نہیں کریں گے علاج نہیں کریں گے چنانچہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹ کر کے مدینہ سے باہر میدان تھا ہر راہ وہاں ڈال دیا گیا رہا نکلتا رہا نکلتا رہا یہاں تک سے وہ دو سارے کے سارے وہ مر گئے اور انہوں نے چروہ ہی کہ آنکھوں میں کاٹے سے پھوڑی تھی اس کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ سلائی جو لوہے کی ہوتی سے گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھری دی دہرحال وہ وہاں پڑے پڑے خون نکلتا رہا اور پیاسے ہوئے پانی مانگا گیا پانی بھی نہیں دیا اور وہ پیاس کی وجہ سے زمین کاٹتے تھے اور وہاں پڑے پڑے ہوئے مر گئے